بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں شہانہ شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آئیرین مہوش آمائرہ مہوش عزقہ مہوش اسرہ مہوش ان چار ناموں کا میلنگ بتائیں اور اس میں سے کون سا نام زیادہ بہتر ہے بتائیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو چار نام آپ نے پوچھے ہیں ان میں پہلا نام ہے آئیرین یا ایرین مہوش یہ نام ہم کو آئیرین یا ایرین کافی تلاش کے باوجود کتابوں کے اندر نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام تو محمل اور بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے امائرہ امائرہ یہ لفظ بھی ہم کو کافی تلاش کے باوجود ڈکشنری کے اندر لغات کی کتابوں میں نہیں مل پایا ہے امائرہ کی جگہ صرف آپ مائرہ مہوش رکھ سکتے ہیں مائرہ کے اصل معنی آتے ہیں خوراک مہیا کرنے والی تو امائرہ تو نام مناسب نہیں ہے امائرہ کی جگہ مائرہ مہوش رکھ لیں تو یہ درست ہے اور مہوش کی ویڈیو میں ایک مستقل بنا چکا ہوں مہوش کے معنی آتے ہیں چاند جیسے چہرے والی چاند جیسی خوبصورت چاند کے معنی مہوش نام ہم کسی بھی نام کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور تیسرا نام آپ نے پوچھا ہے ازکا مہوش ازکا نام یہ صحیح ہے ازکا کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاک صاف تو ازکا مہوش ان میں چاروں ناموں میں سے سب سے بہتر نام ہیں اگر آپ ان میں سے ہی نام رکھنا چاہتے ہیں تو ازکا مہوش یہ نام آپ رکھ لیں یہ چاروں ناموں میں سب سے بہتر نام ہیں چوتھا نام پوچھا ہے ازکا مہوش ازکا کے ایک معنی آتے ہیں دور کرنا اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں تیز کرنا اور ازکا کے ایک معنی آتے ہیں رات کے وقت سفر کرنا رات کے وقت لے جانا تو ازکا مہوش نام یہ بھی مناسب نہیں ہے ان چاروں ناموں میں میں نے جو آپ کو بتلایا ہے صرف ازکا مہوش نام سب سے بہتر ہے آپ اگر رکھنا چاہتی ہیں ان علاموں میں سے تو ازکا مہوش نام رکھ لیں ازکا کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاک صاف اور مہوش کے معنی آتے ہیں چاند جیسی خوبصورت چاند کی مانین فقط واللہ حوالہ